اور آج پوری دنیا میں بائیڈن کے یوروپ دورے سے بڑی کوئی اور کھاور نہیں ہے اب سے کچھ دیر پہلے پریسیڈن بائیڈن بریسلز کے لیے روانہ ہوئے ان کے ساتھ پورا سٹاف ہے امریکہ کے ڈیفنس سیکریٹری لائیڈ آسٹن بھی بریسلز بہنچ رہے ہیں لیکن جین ساکی ان کی پریس سیکریٹری جو ہے وہ نہیں ہے کیونکہ وہ کرونا پازٹیب ہو گئی ہے پولنڈ اور بریسلز کا بائیڈن کا یہ دورہ ہے روس کا اگلا قدم تھے کرے گا یہ بڑا سوال ہے کیونکہ اب وارڈ وار اور نیوکلیر وارفیر جیسی باتیں سب سے اوپر ہونے لگی ہیں بڑا سوال بائیڈن کے یوروپ دورے کے لیے کے بیچ نیوکلیر حملے کو لے کر پوتن کے سپوکس پرسن بلکہ چیف سپوکس پرسن نے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے سیرن سے انٹریو میں دیمیتری پیسکوف نے کہا کہ اگر روس کے وجود پر خطرہ ہوا تو پھر نیوکلیر وار سنبب ہے If it is a matter of Russia's existence then نیوکلیر وار is possible روس ایٹمی حملہ کر سکتا ہے آج کی دوسری بڑی خبر یہ ہے کی بائیڈن دورے کے بعد نیٹو یوکرین میں پیس کیپنگ فورس بھیج سکتا ہے یعنی روس یوکرین جنگ میں تیسرے دیش کی انٹری تیسرے سنگتن کی انٹری کی بات ہو رہی ہے سورسز کے مطابق پولنڈ اور ڈنمارک نے یوکرین میں پیس کیپنگ فورس بھیجنے پر سہمتی جتائی ہے پولنڈ تو سٹا ہوا بارڈر ہے روائٹرز کے مطابق پولنڈ تو نیٹو سمٹ میں پیس کیپنگ فورس بھیجنے کا فارمل پروپوزل بھی رکھنے والا ہے لیکن پولنڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر نیٹو پیس کیپنگ فورس بھیجتا ہے تو امریکہ ہر حال میں اس کا بھاگی دار ہونا چاہیے امریکہ کے سینک پیس کیپنگ فورس میں شامل ہونے چاہیے کیونکہ پولنڈ کو پتا ہے کیسے آنٹونی بلنکن نے بیک فل کرنے والی بات کہی تھی اور جب پولنڈ نے مک ٹونٹی نائن آفر کرنے کی بات کی تو امریکہ پیچھے ہٹ گیا اور کہا کہ ہم اپنے ایف سکسٹینز نہیں دے سکتے حالانکہ پیس کیپنگ فورس کو لے کر رشیا کا بڑا کاؤنٹر اٹیک آیا ہے روس کے فورن منسٹر سرگیل ایور آفر جو کی پوتن کے دائیں ہاتھ دائیں کھان سب کچھ کہا جاتا ہے ان کو انہوں نے کہا ہے کہ اگر نیٹو نے یوکرین میں سینا بھیجی تو ویسٹن کنٹریز سے سیدھی جنگ ہوگی یہ یوشوید کا سب سے بڑا سنکیت ہے بڑا سوال یہ ہے کہ کب تک پوتن دھمکاتے رہیں گے اور ویسٹن کنٹریز ڈڑتی رہیں گی کل ہم نے بتایا تھا کہ بیلاروس یوکرین کے خلاف جنگ میں شامل ہو سکتا ہے آج اس کا ثبوت سامنے آ گیا یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ بیلاروس کی طرف سے ایریل اٹیک شروع کر دیا گیا ہے اس سکینڈر میزائل سے حملہ کیا جا رہا ہی وہ اسکینڈر میزائل جو کی رشیا کی ہے اور بیلاروس میں سٹیشنڈ ہے ہم آپ کو لگتار بتا رہے ہیں کہ دنیا کے لیے اگلے چوبیس گھنٹے کافی ماتپور ہے اگر بائیڈن کی لیڈرشپ میں نیٹو نے رشیا کو لے کر کوئی بڑا فیصلہ کیا پولین بورڈر سے کوئی حل چل ہوئی تو پھر رشیا بھی نیوکلئر آپشنز کو ایکسپلور کر سکتا ہے اور اس کے ہنس وہ لگتار دے رہا ہے اب تو کریملن کی طرف سے کھلے آم ٹی وی چینل پر نیوکلئر وار کی دھمکیا دی جارہی ہے پوری دنیا میں اس بات کو لے کر سپیکولیشنز ہیں کہ بائیڈن کے یورپ دورے پر رشیا کیسے ریاک کرے گا آج روس نے اس کنفیوزن کو بھی کریسٹل کلیر کر دیا روس کے دو ٹاپ لیڈرز نے بائیڈن کے وزٹ کے بیکڈروپ میں پوتین کے پرمانو پلان کو ریویل کر دیا دنیا کے سامنے آر پار کی ایٹمی جنگ کا سیدھا سنکیت دے دیا امریکہ کو نیوکلئر حملے کی تھمکی دے دی میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کو اس بات کا بھروسہ ہے کہ آپ کے بوس نیوکلئر آپشن کا استعمال نہیں کریں گے ہمارے پاس نیشنل سیکیورٹی کا کونسپٹ ہے اور یہ پبلک ڈومین میں ہے پرمانو یودھ کب استعمال کی جا سکتے ہیں اس میں صاف صاف لکھا ہے اگر ہمارے استطف پر خطرہ ہوا تو پھر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر پوتین کے پربکتہ اگر یہ کہیں کہ اپنے استطف کو بچانے کے لیے ایٹم بم داگ دیں گے تو پھر اس سے صاف صاف پرمانو یودھو کی تھمکی بھلا اور کیا ہوگی ویسے اسی طرح کا بیان کچھ دن پہلی پوتین کے قریبی جنرلیسٹ کے طرف سے بھی دیا گیا تھا کہا گیا تھا کہ ایسی دنیا کا کیا کام جس میں رشیہ نہ لیکن کریملین کے پربکتہ کا بیان سیدھے طور پر پوتین کی نیوکلئر سٹرٹیجی کو ڈیفائن کرنے والا ہے ان کے ایٹمی ارادوں کو ظاہر کرتا ہے ویسے پوتین کے اسی نیوکلئر وارپرنٹ کو کچھ دن پہلے فنلینڈ کے پریزیڈنٹ نے بھی سارجانک کر دیا تھا اصل میں فنلینڈ کے راشترپتی سولین انیسٹو نے گیارہ مارچ کو پریزیڈنٹ پوتین سے بات چیت کی تھی دونوں کے بیچ میں رشیہ یوکرین جنگ کو لے کر بات ہوئی چرچہ ہوئی حالانکہ فنلینڈ کے راشترپتی نے اس میٹنگ کی ڈیٹیلز کو لے کر پندرہ مارچ کو ایک انٹرویو میں بڑا کھلا سا کیا پریزیڈنٹ سولین انیسٹو نے کہا کہ پوتین نے ناٹو دیشوں کو ڈیریکٹ تھم کی تھی یہ کہا کہ اگر ناٹو دیش یودھ میں شامل ہوں گے تو پھر دنیا کو بھیانک نتیجے بھوگتنے ہوگی اور آج اسی بات کو اور زیادہ ساف طریقے سے روس کے ودیش منتری نے دنیا کے سامنے رکھ دیا سرگی لیوروڈ نے کہا کہ بات یوکرین کی نہیں بلکہ اصلی مددہ یہ ہے کہ امریکہ اب دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہے امریکہ چاہتا ہے کہ روس یوکرین یودھ خط نہ ہو اور اس کے لئے وہ یوکرین کو لگاتار ہتھیاروں کے سپلائی کر رہا ہے لاغروڈ نے کہا کہ اگر ناٹو یوکرین میں اپنی سینہ بھیجتا ہے تو پھر پشن سے یودھ تے اور اس بیان کو اب وشو یودھ کے شروعات سمجھا جا رہا ہے روس کے ساتھ باتچیت کے دوران یوکرین لگاتار اپنا سٹینڈ بدل رہا ہے وہ ایک بات پر قائم نہیں ہے لیکن اگر ناٹو نے یوکرین میں شانتی سینہ بھیجی تو پھر یہ روس کی سینہ اور ناٹو کے بیچ سیدھا ڈکراب ہوگا لیکن سوال ہے کہ اگر جنگ ہوگی تو بات کیا نیوکرین حملی تک بھی پہنچے روس کس قدم کو اپنے اصطیتو بر خطرہ مانے گا اسے لے کر پوتین کے پرابکتہ کا جواب سننے لائے گیا پیسکوب نے کہا پریزیڈنٹ پوتین چاہتے ہیں کہ دنیا ہماری چنتاؤں پر گوھر کھرے پچھلے دو دشکوں سے ہم یوروپ اور امریکہ کو اپنے چنتاؤں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جب بات ہاتھ سے نکلتی دکھی تو ہم نے یوکرین کے خلاف سپیشل ملٹری آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا اب اس بیان کو ٹھیک سے سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کی ٹائمنگ کافی اہم ولادی میر پوتین کے پرابکتہ کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا جب امریکہ نے روس کے خلاف سانکشنز کی بوچھار کر دی روس کو پوری دنیا میں آئیسولیٹ کرنے کا فیصلہ کیا امریکہ کے ساتھ ساتھ دنیا کے کئی اور ملک رشیہ پر بھیانک سانکشنز لگا چکی ہیں روس کو سویفٹ پیمنٹ سسٹم سے بھی باہر کر دیا اب اگر کسی دیش کو اکانومی کے لیے آؤٹکاسٹ کر دیا جا اس کے ارثی ویوستہ کو چوٹ پہنچایا اسے الگ تھلگ کر دیا جا تو بھی وہ دیش ان سانکشنز کو خود کی اصطر پر خطرہ سمجھ سکتا تو کیا یہ خطرہ بھی ایٹم بم کا بٹن دبانے کے وجہے بن سکتا سوال بہت بڑا ہے مگر اس کا جواب بھی پوتین کے پاس ہی ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر